اسلام علیکم میں ہوں عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا عمر الیکٹرک یوٹیوب چینل آج کے ماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ بیٹ سوچ جو ہے وہ کیسے لگایا جاتا ہے نہیتی آسان اور بالکل سادہ سا سرکٹ ہے اس کا اس میں صرف دو پوائنٹ ہوتے ہیں دو ٹرمینال ہیں اس میں صرف اپنے فیز دینا ہے اور آپ فیز نکال لینا ہے نیوٹل جا ہے جسٹ وہ آپ نے ڈریکٹ لگا دینی ہے اس کے سکریو کو لوز کر کے آپ نے جو فیز ہے اس کا کنیکشن دے لینا ہے یہ ہم نے فیز کا کنیکشن دیا جی یہ اس میں ہم نے فیز کا کنیکشن دیا اور جو جوسرے ٹرمینال ہیں اس میں سے ہم نے آپ فیز کا کنیکشن نکال لینا ہے اور بس ہمارا جو بیڈ سوچ ہے وہ لگ گیا ہے نہیتی سیمپل اور آسان سا سرکٹ ہے آپ ایزی لی لگا سکتے ہیں یہ دوسرے ٹرمینال میں ہم نے آپ فیز لگا دیا ہے آپ فیز کو لگانے کے بعد ہم نے اسے اب جو اس کا یہ پہلے فیز لگایا اور آگے جو ہے ہاپ فیز ہم نے کسی بھی لائٹ کا لگا لینا ہے ابھی ہم نے ٹیسٹ لیمپ لگایا ہے تو ٹیسٹ لیمپ کا ہم نے ہاپ فیز جو ہے اوٹپٹ اس کی لگا دیا ابھی اس کے سکرو جو ہے وہ ٹائٹ کریں گے اس کے ٹرمینال کو کور کریں گے یہ ہمارا سرکٹ تیار ہے اور آپ اس کی جو اس آلڈر کی جو نیوٹل ہے وہ آپ ڈریکٹ ہی دے دی جائے گی یہ آلڈر کی جو نیوٹل ہے اس کے ساتھ نیوٹل کا کنیکشن کر دینا ہے اور جو آپ نے بیڈ سوچ میں بیڈ بٹن میں فیز لگا ہے اس کے ساتھ آپ نے فیز لگا دینا ہے تو ہمارا بلکل یہ سرکٹ جو ہے بلکل چھوٹا سا اور ساتھا سرکٹ ہے یہ اب ہم نے بیڈ بٹن جو ہے بلکل کلیئر رہا چکا ہے اب آپ اس نے لیمپ لگائیں گے اور لیمپ لگا کے ہم چیک کریں کہ کیا ہمارا سرکٹ بیٹر کلیئر ہے یہ ہمارا بیڈ بٹن جو ہے یہ آن بھی کر رہے ہیں اور آپ بھی کر رہے ہیں یہ بیڈ بٹن یہ بیڈ بٹن آپ کسی لیمپ پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور کسی اور چیز پہ بھی لگا سکتے ہیں آپ گرینڈر وغیرہ پہ لگا سکتے ہیں چھوٹے جمبو گرینڈر ہے اس پہ لگا سکتے ہیں بڑا گرینڈر زیادہ ایوی مشینری ہے وہ پھر اس کے بلکل نارمل امپیر ہوتے ہیں تو پھر ایوی مشینری جو ہے وہ اس کے جو ٹرمینالز ہیں وہ سپارک ہو جاتے ہیں اور کام کرنا چھوڑ جاتا ہے یہ بلکل چھوٹا سا کسی لیمپ پہ لگ سکتا ہے اور جمبو گرینڈر جو ہوتا ہے عام طور پر الیکٹریکل بجلی کی چھری میں استعمال ہوتا ہے انڈرگرونڈ ویرنگ کرنے کے لیے جو چھوٹا گرینڈر استعمال ہوتا ہے اس پہ لگا سکتے ہیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور کسی لیمپ پہ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ بیڈ کے ساتھ یہ سوچ لگانا چاہتے ہیں کسی لیمپ کا کسی لائٹ وغیرہ کا تو آپ آسانی سے لگا سکتے ہیں ابھی ہم آپ کو جمبو گرینڈر جو ہے چھوٹا بلکل بی بی گرینڈر جو ہے اس پہ لگائیں گے یہ بی بی گرینڈر ہے بی بی گرینڈر پہ لگا کے ہم ٹیسٹ کریں گے کہ کیا اس بی بی گرینڈر پہ ہمارا بیٹس ہو جو ہے وہ کام کرے گا بلکل سیم کنیکشن ہے کوئی کنیکشن میں تبدیلی نہیں ہے جس طرح سے آپ نے لیمپ کو اس کے کنیکشن کی ہے اسی طرح گرینڈر کے بھی آپ نے کنیکشن کر دینا ہے جو نیوٹل ہونی ہے وہ سیدھی سیدھی ڈریکٹ ہی چلی جانی ہے اور جو فیز ہے آپ نے دیکھ کے آگے سے دوسرے ٹرمینال سے آپ فیز نکال لینی ہے صرف یہ خیال رہا ہے کہ جو بیٹ بٹن کے دونوں ٹرمینالز ہیں وہ آپس میں ڈریکٹ ناؤ یہ اب ہم نے آپ فیز لگا دی ہے آپ فیز لگانے کے بعد اس کا سکرو جو ہے وہ ٹائٹ کریں گے یاد رہا کہ جب بھی کوئی بھی کنیکشن آپ کرتے ہیں تو سکرو جو ہے اچھی طرح سے ٹائٹ کرے تاکہ جو سپارکنگ ویگرہ ہوکے آپ کا بٹن کوئی بھی سوچ یا ساکٹ کوئی بھی ایٹی سی آپ کوئی بھی کنیکشن کرتے ہیں اس کا سکرو جو ہے وہ اچھی طرح سے ٹائٹ کریں تاکہ لوز ہونے کی وجہ سے سپارکنگ نہ ہو اور بٹن جو ہے آپ کا سپارک ہوکے خراب نہ ہو یہ اب اس کا بیک جو ہے کور کریں گے ہمارے بلکل بی بی گرینڈر کے ساتھ جو بیٹ بٹن ہے وہ کلیر ہو چکا ہے اس کو ہم چیک کریں گے تو جو بھی بھائی ہماری یوٹیوب چینل اومر الیکٹرک پہ نیا ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے ڈیر فرینڈ یہ ہمارا جو بیٹ بٹن ہے بی بی گرینڈر پہ ہم نے اپلائی کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہے بلکل صحیح کام کر رہا ہے اگر آپ اس سے ہیوی مشینری پہ اس کو اپلائی کریں گے تو یہ پھر زیادہ دیر زیادہ مدد تک کام نہیں کرے گا کیونکہ اس کے بلکل شارٹ امپیر کا ہے تو یہ سرکٹ آپ ایجلی اس بیٹ بٹن کو موسیقی